ہماری تمام نمازوں میں فرض رقتوں کے علاوہ سنت رقتیں بھی موجود ہیں اور یہ وہ رقتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی فرض اور سنت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ فرض ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کا حکم قرآن میں موجود ہے اس کو چھوڑنے اور ترک کرنے کا کوئی تصور نہیں اور اس کو ترک کرنے پر گناہ بھی ہے قیامت کے دن حساب اور سوال کا امکان اور سزا کا امکان بھی ہے اس کے برخلاف سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کا حکم قرآن میں تو موجود نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس عمل کو اپنایا اور کر کے دکھایا سنت نماز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ دو قسم کی ہیں سنت موقعہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کی اور ان کو باقائدگی اور پابندی کے ساتھ ادا کیا سنت غیر موقعہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو ادا کیا لیکن کبھی ترک بھی کر دیا سنت چونکہ قرآن کا حکم نہیں ہے یہ فریضہ دین نہیں ہے اس کو چھوڑنے پر گناہ کا امکان بھی نہیں حساب کتاب اور پوچھ گچھ کا امکان بھی نہیں اور سزا جزا کا امکان بھی نہیں البتہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جن کے لیے بخشش کا وادہ تھا جو حبیبِ خدا ہیں جو شافیِ محشر ہیں جو ساقیِ قوسر ہیں اگر انہوں نے بھی فرض نماز کے علاوہ اگر معقدہ سنتوں کو کبھی ترک نہیں کیا تو کیا ہم ہم سب جن کی فرض رکتوں کی ادائیگی ناکس اور ٹوٹی پھوٹی ہے جن میں خوشو اور خضو کی کیفیت اور تقوی کی کیفیت میں بھی بہت حد تک کمی ہے کیا ہم پھر ان معقدہ صورتوں کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ان کو چھوڑنے کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لانا اس سے بچنے کا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے تو لہٰذا وہ ساری معقدہ سنتیں چاہے اگر ہم دیکھیں تو فجر میں جو دو سنتیں ہیں وہ معقدہ ہیں وہ اتنی معقدہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قضا نماز اور ان کو قصر نماز میں بھی نہیں چھوڑا فجر کی دو سنتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا اور مافیہ سے یہ زیادہ عزیز ہیں اس کے بعد زخر کی جو پہلی چار سنتیں اور بعد کی دو سنتیں ہیں وہ بھی معقدہ ہیں تو لہٰذا زخر کی سنتوں کو چھوڑنا بھی ہم سب کے لیے اس کا تصور نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو ادا کرنا ضروری سمجھنا چاہیے کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول اور مرتبے پر ہونے کے باوجود اگر نہیں چھوڑا تو زخر کی سنتوں کو ترک کرنے کا تصور نہیں اپنانا چاہیے البتہ اثر کی چار سنتیں غیر معقدہ ہیں ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے ان کو ادا بھی کیا جا سکتا ہے پھر مغرب کی دو سنتیں معقدہ ہیں تو لہٰذا ان کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا عشاء کی پہلی چار سنتیں غیر معقدہ ہیں اور فرض کے بعد ادا کی جانے والی دو سنتیں معقدہ ہیں پہلی چار سنتوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے لیکن فرض کے بعد ادا کی جانے والی عشاء کی دو سنتوں کو ادا کرنا ضروری ہے چونکہ یہ معقدہ ہیں اب لہٰذا آپ کا سوال زخر اور عشاء کے حوالے سے ہے تو اس کو کیا چھوڑا کیا جا سکتا ہے تو عشاء اور زخر کو صرف اتنا مختصر اور چھوڑا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں فرض رکھتے اور معقدہ سنتوں کو ادا کیا جائے اور ویسے بھی سنت کی ادائیگی نماز میں کتنی افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اس کا باقی حساب آسان ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے فرما دیا جائے گا کہ اگر میری بندے کی فرض نماز کی رکھتوں میں کچھ کمی ہے تو اس کو اس کے نوافل اور سنتوں سے پورا کر دو تو گویا سنت معقدہ کی ادائیگی تو قیامت کے دن آسان حساب کا ذریعہ بنے گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فرائض کو بھی اور معقدہ سنتوں کو پورے خشو اور خضو اور اتباع سنت کے ذوق اور شوق سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے موسیقی